اسلام علیکم نظر جہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں آج میں بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ اپنے کوٹ یارڈ سے رابطے میں ہوں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں میری وہ گذیب سیٹ ہوئی ہے کلی فقیر دی جس میں میں زیادہ وقت اپنا کتاب لکھنے میں انشاءاللہ گزاروں گا کچھ لوگوں نے مجھ سے درخواست کی پلیٹیکل بی لاؤگز پر بھی اور ٹویٹر میں دوبارہ آنے آگے اس طرح کہ میں سوشل میڈیا سے بہت دور ہو گیا ہوں یس میں ایک ریکویسٹ ایکسیپٹ کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کا اس میں بھلا ہے فائدہ ہے لیمیٹڈ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کوئی میجے نہ آمدنی کا مسئلہ ہے نہ کچھ ہے نہ ریکنیشن کا تو پولیٹیکس کے میں اپنے کوٹ شارڈ سے کبھی کبھی بی لاؤگ کیا کروں گا اور سہل سمندر سے میں سپیچالیٹی پر وی لاؤگ کر دیا کر گیا کل میں دیکھ رہا تھا ایکانومیسٹ اس دفعہ کے میکزین میں کہ آئی ایم ایف کی ایک خبر تھی کہ آئی ایم ایف نے کیسے شکنجہ ڈالا ہوا ہے تین ملکوں پر تین عرب اسلامی موالک پر بات ہو رہی تھی ایک کائرو پہ دوسری تینیزیا پہ اور تیسری لیبنن پہ اور تینوں جگہ بالکل پاکستان والے حالات ہیں تینوں جگہ اتنے ہی بغیرت بے شرم بے حیاء مسلمان پائے جاتے ہیں یہ کچھ چالیس کروڑ کی عبادی کے مسلمان ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں غالباً پچیس کروڑ پہ پاکستان ہے دس کروڑ مصر ہے پانچ کروڑ لیبنن ہے نیزیا شاید کروڑ دو کروڑ ہی ہے عبادی اتنی بغیرت قوم ہے وہاں ساری پاکستان سمیت اس میں آپ چوتھا پاکستان رکھ لیں جو میں نے چالیس کروڑ میں شامل کیا ہے اتنے بغیرت اتنے گھٹیا اتنے غیر اسلامی کہ رہے نام ملک مطلب کس طرح کتوں کی طرح اقتدار کے لیے عمران خان سمیت سارے دوڑ رہے ہیں کیا کیا ماں بیٹیوں اور سب کے ساتھ ہوا نہیں ہے قانون کی دچیاں بگیری گئی ہیں پاکستان میں اطلاقیات نام کا کوئی سلسلہ ہی پاکستان میں نہیں ہے مادر پدر ازاد قوم کوئی اون گراؤنڈ فنڈمنٹلز نہیں ہے کوئی عمران کیا کوئی فرشتہ آ جائے ادھر کچھ نہیں کر سکتا بغیر یہ سارے فرسودہ نظام کو دیکھے جائے مقصود چپڑاسی کیس میں پہلے شہباز شریف اور اس کو چھوڑا گیا حمزہ کو وزیر اعظم بن گیا وہ چیف منیسٹر پنجاب بن گیا جس نے اندر ہونا تھا وہ بیچارہ ڈاکٹر سولی پہ لٹک گیا اس وجہ سے ٹھیک ہے پہلے وہ اجازل حسن ایوان نے چھوڑ دیا جی ان دونوں کو بدماش نے ریٹائر ہونے پہ چیف کمیشنر کی پوسٹ لے لی وہ انفرمیشن کمیشنر کی ایکسس ٹو انفرمیشن پہ ریگلویٹری باڈی ہے انتاثہ لگائیں جی ایم پی ٹو پہ وہ سرے عام کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں اچھا پھر یہ ابھی کام نہیں تھا کل ایک جج نے تو کمال ہی کر دی سلمان شہباز کو چھوڑتے چھوڑتے اس نے کہا جناب شہبہ اللہ کی کوئی نہیں وہ ہو اس نے کہا اس کے کونگ میں پیسی کوئی نہیں آئے یہ چودہ ملازمین کا مسئلہ ہے جن میں سے مقصود مر بھی گیا ہے ان سے پوچھیں کمال ہے یار اس کو مار ہی دیا ملازم کو مقصود کو آپ اس غلیظ معاشرے میں رہ رہے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں اس معاشرے کا حصہ نہیں مجھے امریکہ بھی چھوڑنا پڑا نا کسی اور جگہ مر جاؤں گا کوئی سمندر میں چھلانگ لگا جاؤں گا لیکن اس غلاظت اس گاند کا حصہ نہیں بنگا جہاں شہین سبائی جیسے لوگ عادل راجہ جیسے لوگ گو فنڈز بناتے پیر رہے ہیں پیسے کٹھے پیٹھتے رہے ہیں چندوں پہ ادھر اسپتال چل رہے ہیں پونزی سکیم چندوں پہ چل رہی ہیں وہ ایجیپٹ یا کسی کی سینٹرل بینک کوئی پونزی سکیم چلا رہا تھا میں ایکانومیسٹ میں پڑھ رہا تھا انتازہ لگائیں وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے اب کیا ہوا کہ ان چاروں ملکوں کو آئی ایم ایف نے ڈال دیا پٹا ان چاروں میں الیکشن بھی ہیں ایجیپٹ میں بھی اگلے سال غالباً سٹارٹ میں ہیں پاکستان میں اس سالوں نے اگر سٹارٹ کو اسم بھی غالباً ہو رہی ہے لیبنن میں بھی ہونے ہیں ٹنیزیا میں بھی ہونے چھوڑوں بدماش آئی ایم ایف کو چھوڑوں للکار ہیں کمال ہے یار مطلب رضا ربانی نے کہا جی یہ ہماری سلامتی میں ہماری خودمختاری میں انٹرفیرنس ہے اس کا ملنا عمران خان کمال ہے یار تو ای ایم ایف کا لون خودمختاری میں انٹرفیرنس نہیں ہے بدماشوں آرامزادوں کتوں وہ بھی تو انٹرفیرنس ہے ٹھیک ہے نا جی آپ کو لون لینا کیوں پڑتے ہیں آپ اپنے پاؤں میں آپ اپنی جرابوں میں بوٹ میں رہے ہیں آپ اپنے کپڑوں میں رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا چاروں پدماشی وہ مروکو نے بھی اسی طرح بتمیزی کیا ایم ایف کی ٹیم سے چاروں جگہ ڈکٹیٹرشپ انتہا کی ڈکٹیٹرشپ چاروں جگہ پدماشی اور ایم ایف کہہ کہہ لگا رہا ہے کیونکہ the moment they will put to default ان چاروں میں سے یہ پٹے میں ہے نا جو جو default میں جاتا جائے گا وہ مرتا جائے گا اور clutches میں آتا جائے گا پاکستان میں کچھ آئی دیں فوج نے better sense prevail کی امریکہ نے ڈنڈا دیا تو امریکہ نے یہ 3 billion ڈالر کی ریلیز کی ہے 1 billion ڈالر ریلیز کر دی ہے 1 caretaker کو ملے گا اور 1 next government کو ملے گا جو بھی ہوگی کوئی ٹیکنو کریٹ میرا تو خیال ہے 3 سال کے لیے جو نے چلا رہا ہے یہ کھڑے ادھر آپ اس صورتحال پہ ہیں قوم آپ کا مزاج بنا رہی ہے تقریبا بدماش آدھا عرب ہے جی آدھی عرب آدھی گنڈے پاکستان لیبنان ایجیب اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایجیب بدماش اب زیادہ وہ ٹورزم وہ سویس کنال اور اس سے ٹورزم سے کم یا ممی سمیز یا رہ داری ٹورزم وہ اس کی سویس کنال کی سے کمار ہے تو یا پھر رمیٹنسز سے یہ کمار ہے اندازہ لگائیں یہ سپورٹ سے بند کرتی انہوں نے ٹوٹلی بند کرتی ایجیب کے میں کچھ برینڈ ویرز وغیرہ دیکھتا ہوں میسیز وغیرہ اب تم بہت خیال رہے کہ سوچیں آپ سب انڈویجیل اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن میں بتاؤ آپ پچیس کروڑ ماشاءاللہ حصہ رہے ہیں اس قوم کی بدبادی کا سارے پچیس کروڑ غلیز غلیز غلازت گن گون ٹٹی گھانا پسند کر رہے ہیں اوکے قدرتیو کیا فرق اللہ نے گئے بھائی